رادے رادے بکتو دیان بہت ہی سادھارن سا شبد ہے دن میں کئی بار ہمارے سننے میں آتا ہے یہ ہمیں بچپن سے ہی سکھا جاتا ہے کہ جو بھی کالے کریں دھیان سے کریں پڑھائی کر رہے ہیں تو دھیان سے کریں جو بھی کام کرتے ہیں اسے دھیان سے کریں گاڑی چلاتے سمیں بھی پورا دھیان ڈرائیونگ پر نہ دیں تو کوئی بھی اپنے گھٹ سکتی ہے یہ دھیان کا ایک پرپیکشی ہے اب دھیان کے آج کس ویڈیو میں ہم دوسرے پرپیکشی کی بات کریں گے جس کے دوارہ ہم دھیان سے اپنے آپ سے جڑتے ہیں اس پرمس سے جڑتے ہیں بہت سے لوگ دھیان تو کرتے ہیں پر انتو وہ دھیان میں گہرہ نہیں اتر پاتے من کاغرہ نہیں ہو پاتا من ادر ادر بھاگتا ہے ایک بھکت نے پرشن کیا ہے کہ گہرائی میں اترتا تو ہوں مگر کچھ کچھ پل کے بعد دھیان ٹوٹ جاتا ہے اٹھنے کا من کرتا ہے اس کا یہ بھی پرشن تھا کہ کیا اس سے بہتر میں کر سکتا ہوں بھکتو آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہم دھیان کی گہرائی میں کیسے ہوتا سکتے ہیں اور لمبے سمیں تک دھیان کی عبستہ کیسے بنائے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا جنوری ہے کہ دھیان کی ڈیپ عبستہ کسے کہتے ہیں کیا ہوتی ہے مان لیجئے کہ کوئی دھیان میں نیانیاں ہے یا کوئی بہت دنوں سے بھی دھیان کر رہا ہے پھر بھی اس عبستہ سے سبھی بھکتوں کو جو بھی دھیان کرتے ہیں ان کو اس عبستہ سے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ جب دھیان کرنے بیٹھتے ہو سوکھ آسن یا کوئی بھی مدرہ میں بیٹھتے ہو کمفرڈیبل انباب کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی سواسوں پر دھیان کو ٹکانا ہے ہر آتی اور جاتی سواس کو انباب کرنا ہے جب بھی آپ دھیان کرنے بیٹھتے ہو شروع شروع میں پوائن داس منٹ آپ کو آگے پیچھے کی سبھی بھاجیں سنائی دیں گی ویچار آتے جاتے رہیں گے ویچاروں کو بالپورک آنے سے روکنے کا پریاس مت کریں سمیحی ویچار آنے بند ہو جائیں گے پرنتو جیسے جیسے آپ کا دھیان سواسوں پر کیندرت ہوگا سواسوں پر ٹکے گا دھیان سواسوں پر ٹک جائے گا دیرے دیرے سواس چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے ہوتے جائیں گے آپ دھیان میں اتر رہے ہیں دھیان کی گہرائی میں آپ اترنے لگے ہو دھیان اور گہرائی میں آپ اتر رہے ہو سواسوں اور دھیان ایک ہو گئے ہیں آپ کو باہر کی سبھی واجیانی بند ہو جائیں گی آپ دھیان کی عوستہ میں پہنچ گئے ہو آپ اب جیتن عوستہ میں ہو یہ عوستہ کتنے دیر بنی رہے گی دس منٹ بیش منٹ آدھا گھنٹہ یہ لگ لگ لوگوں کی عوستہ پر نربر کرتا ہے اس کے بعد آپ اپنی جیتنہ میں لوٹ آتے ہو اب پھر سے ہم اپنے آپ کو اپنی باڈی میں انبب کرتے ہیں آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں دیرے دیرے بچار آنے شروع ہو جاتے ہیں یہی ستتی ہر دھیانی کی ہوتی ہے اتھار تھا آپ دھیان میں بیٹھے آدھے گھنٹے کے لیے مان لو بیٹھے یا ایک گھنٹے کے لیے لیکن آپ کے ساتھ یہ ستتی رہتی ہے کہ صرف بیش منٹ یا پچیس منٹ یا پندنہ منٹ یہ دیپ ستتی رہتی ہے یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے یہ بہت نارمل سی چیز ہے لیکن جیسے کسی نے پرشن پوچھا تھا کہ کم سمیں کے لیے دھیان میں جانے کی بات مجھے کانفیڈنس نہیں دیتی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور جیدہ دیپ دھیان میں اترنا ہوگا جیدہ سمیں کے لیے دھیان کی بستہ میں رہنا ہے مگر کر نہیں پاتا ہوں کیا میں کر پاؤں گا تو اب بات آتی ہے کہ ہمیں اسے اور جیدہ اچھا کیسے بنانا ہے ہم اور جیدہ اچھا کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ یہ بہت نارمل سی چیز ہے پہلے دھیان کرتے ہو تو آپ کم سمیں کر پاتے ہو لیکن اگر آپ گروپ میں یا پھر پیرامیڈ میں دھیان کرتے ہو تو آپ کی دھیان کی بستہ ادھیک سمیں تک رہتی ہے اتھارت لمبے سمیں تک دھیان میں آپ رہ سکتے ہو اس لیے اگر آپ دھیان میں بہت گہرائی میں اترنا چاہتے ہو اور ادھیک سمیں تک دھیان کی بستہ کا انباب کرنا چاہتے ہو تو گروپ یا پیرامیڈ میں دھیان کر سکتے ہیں اگر آپ پیرامیڈ میں دھیان کرتے ہو تو آپ کی ڈیپ ستتی جو عوستہ جو ہے ادھیک سمیں تک رہ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کیا کریں ڈیپ ستتی ہونے کے بعد پھر سے وچارانے شروع ہو جاتے ہیں ہم چیتنا میں لوٹ آتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا من اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ اٹھ جائیے تھوڑی دیر کے بعد یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد مان لو آپ صبح بیٹھے تھے آپ شام کو پھر سے دیان میں بیٹھ جائیں آدھے گھنٹے کے لیے سہی جہاں پر یہ سمجھنا جروری ہے کہ مان لو آپ آدھے گھنٹہ دیان کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو آپ آدھے گھنٹہ ڈیپ ستتہ میں نہیں رہ پاؤ گے پہلے کا کچھ سمیں اور آخر کا کچھ سمیں جو ہے اس میں آپ کی چیتنا جاگرت رہے گی آپ چیتنا میں رہو گے آپ کو آبادیں بھی سنائی دیں گی آپ کے مان میں بچار بھی آئیں گے اس لیے دیان کی ستتی کو اگر پانچ دس منٹی بھی آپ انباب کر پاتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے دیکھئے یہ ایمپارٹن نہیں ہے کہ دن میں آپ کتنے سمیں دھیان میں بیٹھتے ہو بلکہ یہ ایمپارٹن ہے کہ آپ کتنے سمیں تک دی ببستہ میں رہ پاتے ہو بھگتو اس لیے اپنا ٹائم بڑھائیں زیادہ دھیان کریں پریافٹس کرنے سے آپ یہ کر پاؤ گے شروع شروع میں دو تین گھنٹے بیٹھ نہیں پاؤ گے پرنتو پریافٹس کرنے کسی ایسا ہو سمبب ہو پائے گا آپ سٹارٹ میں آدھا آدھا گھنٹہ کر کے چار پانچ بار دن میں بیٹھ سکتے ہو اور بعد میں دو تین گھنٹے ایک ساتھ بھی بیٹھ پاؤ گے بھگتو دھیپ ببستہ میں رہنا ایمپارٹنٹ ہے اور وہ سمیں بھی آپ کے جیمینوں میں آئے گا جب آپ دھیان میں اتنا گہرہ اتر پاؤ گے اتنا گہرہ اتر جاؤ گے کہ آپ نے آپ سے بھی مل سکو گے اور اس پرم کے درشن بھی کر پاؤ گے اس پرم کو انبب بھی کر پاؤ گے جو آپ کے اندر ہی بیٹھا ہے اس پرمانند کا انبب بھی کر پاؤ گے آج کے لئے بس اتنا ہی اب ہم اپنی معنی کو بھی رام دیتے ہیں آشاء ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں اپنے گروہ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب اچھ کریں رہ دے رہ دے آج کے لئے بس اتنا ہی اب ہم اپنی معنی کو بھی رام دیتے ہیں آشاء ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں اپنے گروہ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب اچھ کریں رہ دے رہ دے